یا رسول اللہ اللہ فرمائے قولا کریمہ کریمہ بولے آجے مٹھا بولے آجے میرا دل کردہ ختم پاک دی محفظ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسے ویکھنا ہوئے نا اے اے اوندہ رب اندے تے راضی ہے کہ نراضے اپنے باپ انو ویکھ لوئے جنہا باپ اندے تے راضی ہے نا سمجھے آجے ارشان والا رب بھی راضی ہے تے میں الحمدللہ ویکیا عمر صاحب جو دو آئے تھے نما نما آیا نا تتلیہ علی چی انا دعوت کی میری تے سلطانی صاحب دی تے میں گھر گیا تے ما شاء اللہ انہ دے والد انہ دے بڑے راضی ساند تے میں انہاں واکیا ما شاء اللہ تے بڑی محبت ہے کہیں دے جی ساڑے والد دا ساڑے تو بغیار گزارا نہیں تے ساڑا انہ تو بغیار گزارا نہیں بڑے راضی ساند اس دن بھی میں ملیا ماشاء اللہ بہت اچھے بڑے سان اللہ تعالیٰ انہ دے کبرتے اپنی خواہ سے رحمتان دا نزول آتا فرمائے تے کلمے پاک دینا ذکر کار لگیں میں مہتہ یوں پڑے ہاں کرنا اس ڈوب دے بیڑے تارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے ساند سے آؤں کملی والے میں پڑھو حضور نے فرمایا جن نے بیکنا ہے راب راضی کے نراض اپنے والد انہوں وے خلوے جندا باپ اوندے تے راضی تے رب بھی راضی ماں دے پیرانت تے جنت تے باپ جنت تا دروازہ اللہ نے فرمایا والدین تے احسان کریا دے حضرین محتشم فتاوہ رزقیہ چی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایک یمن چی نوجوان ہے جتوں حضور مدینہ تے یہ بات چی آئی نا اوندے کرنا چی خبر پہنچ گئی کہ حضور علیہ السلام جڑینا جن نے ماں ہی نو راضی کر لیا نا تے ارشان والا رب انہوں دے تے آپ ہی راضی ہو جاندہ ہے اپنے ماں پہ انہوں دے کلہ کلہ پھتا رہے انہیں آکھا لو بھی ہوتے رب بڑا بے نیاز پتا نہیں عبادت کریں یا قبول کریں یا نہ کریں سوکھا کامے جا کے کہ مدینہ والے ماں ہی نو راضی کر لینا ملک یمن تو ٹریا 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 تے آکے مدینہ تے یہ بات یہ آیا ملک یمن تو ٹریا 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 ٹر موسیقی 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 ارزا کی دی کملی والے آو سونی آباس ہے جلدی نہ لے راضی ہو جاؤو میرے نبی نے فرمایا نوجوانہ ہو جا جا کہ یا مجھے اپنے ماں پہ دیکھ خدمات کرو اگر تیر تیر تیرہ ماں پہ ہو راضی ہے میں مدینے والا مدینے بے گئے تیر تیر راضی ہے اگر کیا جا نوجوانہ جا کے ماں پہ ہو دیکھ خدمات کرو پتہ لگ گیا رب بھی تا راضی ہوندہ ہے رب بھی تا محبوب بھی تا راضی ہوندہ ہے جن دے تے اندے ماں پہ ہو راضی ہوندے نے خالی نمازان پڑھے آنے گالہ بننی نا رات نو تہجدان پڑھنی نفل پڑھنے تے بارا کھنا جی میں بڑا نیکا جی رب انہو راضی کرنا ہے نا ماں پہ انہو راضی کرو ماں پہ ہو راضی ہے پھر عبادت کمی آوے جائے تے رب راضی ہو جاندہ ہے اوہ تے بڑا پہ نے آ دے حادری نے موتشم اے دنیا میاں صاحب فرمان دے اے دنیا مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کس عیدہ کی زور محمد اے تھے پکے ڈیرے لاوے گالت تاں بنا دیئے نا آخری آئیت مدینے والا ماہی آ کے زیارہ نصیب کروا دے ہوئے تاں یوں یہ گالت بان دیئے حادری نے موتشم ایک دن ایک بادشاہ اپنے محل چلے ٹن لگا تو انہیں بار نگاہ ماری ایک فقیر فٹ پا دے کنارے لیٹے ہیں پھٹے لباس انہیں پہنے آ دے سردیاں تی رات صبح ہوئی تے انہیں گلام نو بیٹھا جا اس فقیر نو بلا کے لیا نا وہ گلام گیا انہیں جا کے فقیر نو بلایا تھے بادشاہ کہنے لگا بابا تا سرات کیسے گزریہ انہیں بادشاہ دے دین سے خیال ہے بابا آکھے گا میری رات سردین ٹھٹر کے گزر گئی بڑی سردی لگی کہنے لگا بادشاہ جے پچھنا ہے رات کیسے گزری تے ادھی تیرے ورگی گزر گئی تے ادھی تیرے توں چنگی گزر گئی کہنے لگا جے پچھنا ہے بادشاہ بڑا حیران انہیں کہا میں ملچ سوکے گزاری انہیں فوٹ پا دے کنارے تکین دے میرے ورگی گزر گئی تے ادھی میرے توں چنگی کی میں گزر گئی نو جوانوں فقیر کہنے لگا بادشاہ جے پچھنا ہے رات گزری گہ لگا بادشاں رات ہوں گو بھی مو ڈیسل گیا میں بھی سو گیا لو ایل ای پتہ تم نہیں ہے پانچہ پڑھر دے لی تیا میں نو ایل ایل پتہ میں فوٹ اپا اٹھے کنار ایلی تیا آو گا لگا بادشاں تو بی سو گیا میں بھی سو گیا جیتاں لگذر موجود رات لگئی تو ستارے میں اٹھ دکر آب دی بار دا تشروہ کر دی تی کیں لگا بادشاں جڑی ستیاں گزر گئی اور تیرے ورگی گزر گئی جڑیوں دیا جچ گزری تیرے دوچ گی گزر گئی اللہ اکبر یا علی اکچاری یا گوزی کہیں لگا جڑی ستیاں گزری تیرے ورگی گزری تیرے نی پتہ تمہارے لیٹی ہیں تیرے نو نی پتہ فٹ پاہ دے کنارے لیٹی ہیں نو جوہاں نا زدگی تاں مکسد اے ہوئے کہ شو کے نا گزارے آجے رب نو بھی راضی کرو تے اپنے والدین نو بھی راضی رکھے آجے والدین راضی تے رب بھی راضی آسے کے بول کے ندی دلاغا فینے نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا دلاغا فلے نہ ہو یک دمیں یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بگیچیں چھوڑ گر خالی زمین اندر سمانہ ہے اور تیرا ناز کے بدن پائی جو لیٹے سے جے پھولوں پر ہیں یہ ہوگا ہے کہ دن مردہ اسے کیڑوں نے کھانا ہے بندیا تم اپنی زندگی تے ناد نہ کر اس زمین تے اکڑ کے نہ چھوڑ ایک دن اس دنیا تو چلیا جانا ہے تمہارے لگوندہ ہی پہنے ہی اُٹھے جا کے جنہیں اپنی زندگی اچھے طریقے نال گزار جانے ہیں بندہ ساری زندگی حلال دیں کمائی کما کے بھی گزار دیں دیں حرام کما کے پھر بھی گزار دیں دیں حرام کما کے گیا تیری اُلاد انہیں پیچھوں مڈیاں پانی انہیں اینی ویکنا حلال حرام ہے کسی تے نو سمجھنا نہیں کبرتے جا کے کدھی دعا بھی نہیں کرنے تے زندگی تے اووے نا جڑی رابتے اندے محبوب تے عشق چو گزاری جائے پھر ہی مولا پوے گا تے آخری وے لے ماہی دیدار نصیب فرما دے وے گالتے پھر ہی بننی ہے نا تے آخری وے لے آنکھیں محبوب نو آنکھوں نے ایک وار تے آ جاوے محبوب نو آنکھوں نے ایک وار تے آ جاوے لگیاں نو نبا جاوے ڈب دینو تر آ جاوے میرا پڑھنا تے آ رسول اللہ اپنی پاک بارگندر پول منظور فرمائے تے عمل کرنے دی تفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ڈب دینو تر آ جاوے ڈب دینو تر آ رسول اللہ